اسلام علیکم میں ہوں فیصل ادھر اور آپ ہیں میرے ساتھ آن مائی یوٹیوب چینل پہلے تو آپ سب پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک کو پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ گیا سیمی فائنل میں پہنچ کر نیوزیلینڈ کے خلاف میں جیت کر اب فائنل میں پہنچ چکا ہے تو زبردست قسم کی پرفارمنس پاکستان کی جاری ہے پاکستان کی ٹیم ایسی ٹیم ہے جو اگر ایک دفعہ مومنٹم پکڑ لے یعنی جیت کے ٹریک پہ آ جائے تو پھر اس کو روکنا بہت مشکل ہوتا اور اگر اس کو کوئی روک دے تو پھر اس کا دھکا سٹارٹ گاڑی ہے تو اس کا چلنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ایکسیلنٹ پرفارمنسز بائے دے اور پاکستانی پلیئر سے اسپیشلی بات کریں گے بابا راسم کی the way he respond outstanding تھا اتنے زیادہ pressures میں جہاں پہ ان کے کپتانی پر بھی لے کے بہت سارے سوال اٹھ رہے تھے ان کی پرفارمنسز بھی خراب ہو رہی ہوتی ہو رہی تھی اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ class is permanent and form is temporary so form تو ایسی ہے جو چلی جاتی ہے تو جلدی آ جاتی ہے اور کمال کے players وہ ہوتے ہیں جو اپنی جب form کھوتے ہیں تو بہت جلدی recover کرتے ہیں اور inform ہو جاتے ہیں تو اسی وجہ سے ان کی وہ class class betting میں آ جاتی ہے اور class show ہوتی ہے اور یہی class انہوں نے show کی resilience show کیا mindset ایک show کیا کیونکہ بابا راسم کی اور پاکستان ٹیم کی ہم بات ہے اس دور میں ضرور یہ کریں گے کہ پاکستان ٹیم failure ضرور ہو رہی ہے لیکن لیکن اس کے ساتھ کوئی دوسرے قسم کے سوالات اس پر نہیں اٹھ رہے ہیں تو کامیابی اور ناکامی کھیل کا حصہ ہے اور یہ چلتا رہتا ہے اور learning آپ کی ہمیشہ رہتی ہے آپ اپنے کھیل کو تو نکھار پیدا کرتے ہو اور performances کرتے ہو لیکن اگر آپ leadership challenges کو لیتے ہو as captain so اس میں بھی کافی چیزیں آپ وقت کے ساتھ سیکھتے ہو اور آگے کی طرف بڑھتے ہو so یہ چیزیں سلسلے چڑھتے رہیں گے اور کمال کے سیم کی performance کی اگر اس match کی سیمی فائنل کی بات کر لیں تو turning point میں سمجھتا ہوں نواز کا glen flips کو آؤٹ کرنے کا تھا جو کہ بڑے زیادہ form میں تھے اور جس انداز میں وہ بیٹنگ کرتے ہیں so accelerate بھی کرتے ہیں اور spinners کو بھی بہت اچھا گیڑتے ہیں لیکن نواز نے جو cotton ball کیا ہے وہاں سے جو نیوزلینڈ کی ٹیم بیٹھی ہے تو بیٹھی چلی گئی ہے کین ویلیمز ہم کی اگر ہم بات کر لیں تو وہ رانہ بال ایز یوٹر کھیل رہے ہیں اور سمارٹ کرکٹ کھیلی ہے نیوزلینڈ نے جو سنگل ڈبلز کرتے ہیں اور ان کے runs کرتے ہوئے کا پتہ نہیں چلتا مچل نے بھی بہت زبردست قسم کی بیٹنگ کی ہے اور پچاس runs کی ہے اور ایک سو تریپن ایک سو باون runs ایک سو باون runs نہ کم تھے اور نہ بہت زیادہ تھے اگر آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے پریشر باندھے رکھتے بلے وازوں پر تو ہی آپ کامیابی حاصل کر پاتے ہیں نیوزلینڈ کی سائکلوجیکلی ایڈیس اینڈوانٹیج نیوزلینڈ کو سائکلوجیکل تھا کیونکہ آئی سی سی ایوٹ کیا کر ہم بات کر لیں سوائے ٹیسٹ چیمپنشپ کے اور کوئی ایوٹ اس طرح کا نیوزلینڈ نے جیتا نہیں اور کروشل اسٹیجز میں جیسے ساؤت افریقہ گر جاتی ہے اسی طرح نیوزلینڈ بھی ایسی کروشل اسٹیجز پہ آ کر گہری جاتی ہے اور نائنٹی ٹو ورلڈ کپ میں بھی سیمی فائنل نیوزلینڈ کے اگنس پاکستان ایکسٹارڈنری کھیلا اور اس دفعہ بھی بہت کمال کے کمبیک یہ بابا رزوان اور ہارس تو کمال قسم کی بیٹنگ کری رہے ہیں ٹائم لی انڈکشن ہوئی ہے اور اس کے ساتھ بولر بہت زبردست رول پلے کر رہے ہیں شائنشاہ افریدی کی اگر ہم بات کر لیں تو شائنشاہ افریدی بھی اپنے فلو میں ہے اور جو ان کا رول ہے وکٹ ٹیکنگ وہ وکٹس بھی لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ باقی ماندہ بولرز بھی بڑا زبردست قسم کا کردار ادا کر رہے ہیں سو ویری ویلڈن پاکستان اور پاکستان فائنل میں ہے اور اب مجھے یہ امید ہے اور مجھے یہ لگتا ہے جو حالات کہہ رہے ہیں یا چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ انڈیا انگلینڈ کو مار دے گی اور فائنل جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کا ہی ہوگا اور کمال قسم کا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ دو ٹیمیں اگر فائنل میں آپ نے سامنے ہوتی ہیں سو یہ بھی فائنل مدر آف آل فائنلز ہوگا سو اس ٹورنمنٹ کا مزہ ہی آ جائے گا اگر انگلینڈ کو بیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے انڈیا سو ابھی فیلال ہم پاکستان کے ساتھ رہیں گے خوشیاں منائیں شکر ادا کریں جن حالات سے پاکستان فس کے باہر نکلا آئے تو اب لگتا یہی ہے کہ چیمپئن کے صورت میں باہر آئے گا اور پاکستان کو بریک ابھی تک لگی نہیں ہے اور سیکسیس ٹریک پر مسلسل چل رہی ہے سو فائنل بھی پاکستان کے فیور میں ہے اور انڈیا کو ایج رہے گا اگینسٹ انگلینڈ اور انگلینڈ بھی ٹیم ہلکی نہیں ہے لیکن شورٹر فارمیٹ میں جو کالیٹی پاکستان کے پاس ہے وہ کالیٹی ابھی تک ہم نے کسی اور ٹیم میں دیکھی نہیں ہے کمپلیٹ پیکج ہے سارے آپشن موجود ہیں اور جس طرح کا مائنڈ سیٹ شو کیا ہے گرنے کے بعد جو اٹھیں وہ تو بہت تو آؤٹسٹینڈنگ رہا سو کیپ انجوائنگ کیپ موونگ اور کیپ ایمپروونگ اور کیپ رننگ آنڈا ویننگ ٹریک سبر دست موسیقی